جلوہِ دیدارِ جامیرہ ترجمہ کیا دین حضور پیر فرید نے اب کیا کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد پھر پیر فرید بھی رو رو کے کہتا ہے کیڑھا وقت ملندہ ہو سی ڈھو لسادے ویڑھے ہو سی رنج ہجر دے سخت ستا یم اکھیاں رو میں ڈل کرلاوے دلری جھکدی تندڑ پاوے رات دے ہاں آرام نہاوے لکلو ہاک دے بار اٹھایم ملسم یار فرید کناہیں دودھ دکھا ماں کٹ کناہیں اب کیا کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی ہو زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد ایک جملہ عز کر کے رخصت چاہتا ہوں سازش ہو رہی ہے میرے مسلک کو دو ٹکڑے کرنے کی کہیں صحابہ کے خلاف بات ہوگی کہیں اہلِ بیعت کے خلاف بات ہوگی متنبع کر دینا چاہتا ہوں جو صحابہ کے خلاف بات کرے اس کا تعلق بھی اہلِ سنت کے ساتھ نہیں ہے جو اہلِ بیعت کے خلاف بات کرے اس کا تعلق بھی اہلِ بیعت کے ساتھ نہیں پھر اللہ اکبر اس بات کو آج دہرا دو کہ سنی کہتے اس کو ہیں جو ایک طرف سدی کے اکبر کا نوکر ہے تو دوسری طرف حضرتِ علی پاک کے در کا مولان ہے جو علی کا نہیں وہ صدیق کا نہیں جو صدیق کا نہیں وہ علی کا نہیں اہلِ سنت اس وجہ سے ہے عدب کا مسلک ہے ہمیشہ عدب کرتے رہیں گے صحابہ کی بھی غلامی کرتے رہیں گے اہلِ بیعتِ اتحار کے در کی بھی نوکری کرتے رہیں گے ہمیشہ جو عدب کا درس دے سمجھ لو وہی سننی ہے علم صداقت کی نشانی نہیں اگر کوئی کہہ دے کہ فلاں بڑا عالم ہے اس نے یہ بات کر دی تو صداقت ہوگی نا علم صداقت کی نشانی نہیں عدب صداقت کی نشانی ہے خدا کی قسم عدب صداقت کی نشانی عدب ہے تو علم نافع عدب نہیں تو علم نافع نہیں ہو سکتا خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یاد رکھ لینا جو مولا علی کا تشمن ہے مولا علی تو دور کی بات اگر مجھے اجازت دو تو اس پر ایک جملہ اور کہہ دوں مولا علی تو دور کی بات حضور الفرد القامن القتب الربانی سیدنا الشیخ خضرت عبدالقادر چیرانی محدث ابن جوزی اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو رہا تھا اتنا بڑا محدث میں زمانت کے ساتھ بات کر رہا ہوں اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو رہا تھا حضور غوث پاک کا زمانت چیخیں نکل گئی لوگوں کی اتنا بڑا محدث ہو خاتمہ ایمان پر نہ ہو یہ کیا ہو گیا وجہ یہ تھی اس نے غوث آزم کے بارے میں جو آپ سیدزادیں ان کے بارے میں ذہن میں خیال رکھاتا کہ میں ان سے بڑا عالم سیدزادیں کے بارے میں